کبوتر سے ریلیٹڈ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کا تعلق آڈیو لیگز کے ساتھ یہ وہ آڈیو لیگز ہیں جو ہونے والی ہیں پاکستان تحریکین صاحب کے جو وقلا گروپ ہیں ان کے اندر بھی دھڑے بنے ہوئے ہیں اور وہ آیا ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بہت شرمدی کے کا مقام ہوگا اگر وہ میں نے آڈیو نکال دی گوھر خان صاحب انہوں نے اپنے عوضے سے جو ہے ریزائن کر دیا ہے اجمل جامی صاحب ان کا سفر جو ہے وہ دنیا نیوز کے ساتھ اختتام کو پہنچا ہے محمد مالک صاحب وہ بھی چینل نائنٹی ٹو سے ریزائن کر چکے ہیں ایک اور اینکر انہوں نے ایکسپریس سے ریزائن کر دیا ہے مسلمی نون کے اندر ایک پھڑا پڑ گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر ایک بڑی ہی ایکسکلوسف خبر کبوتر سے ریلیٹڈ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کا تعلق آڈیو لیکس کے ساتھ ہے یہ وہ آڈیو لیکس نہیں ہیں جو ہو چکی ہیں یہ وہ آڈیو لیکس ہیں جو ہونے والی ہیں اس کی ریٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگلے ہفتے ان آڈیو لیکس سے متعلق کیا ہو سکتا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی اہم خبریں ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وقلا گروپ ہیں ان کے اندر بھی دھڑے بنے ہوئے ہیں اور وہ کافی حد تک جو ہے آیا ہو گئے ہیں وہ کس طرح ہوا ہے سب کچھ اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نو لاکھ سبسکرائبز کے ٹارگٹ کے بڑے ہی قریب ہم پہنچ چکے ہیں آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے پیار کی وجہ سے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے اگر آپ کو ویڈیو کے اوپر کسی قسم کا بھی فیڈبیک دینا ہے تو آپ پلیس کومنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنی ہے ہم نے کل اپنے وی لاک کے اندر ایک ڈونیشن کی ریکویسٹ کی تھی سیو ساد اور اس کے لیے ہم ڈونیشنز اکٹھے کر رہے تھے اور پہلے ہی دن جو ہے وہ ہم تقریباً پانچ لاکھ کا ڈونیشن جو ہے وہ کٹھا کر چکے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ رکے گا نہیں مجھ سے اور بھی کچھ بڑے بڑے ناموں نے رابطہ کیا ہے میں ابھی تک اس لئے ریویل نہیں کر رہا کیونکہ جب تک ان کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تب تک میں اس کو ریویل نہیں کروں گا لیکن لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ آ رہے ہیں تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس بچے کے لیے جتنا بھی آپ ڈونیشن کر سکیں لوکیمیا کے وہ پیشنٹ ہیں کیمو تھرپیز ان کی ہو رہی ہے میری آج ان کی پیرنٹ سے بھی بات ہوئی ہے تو ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ جتنا بھی بڑھ چڑھ کے ہم اس بچے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے یہ اکاؤنٹ نمبر ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ فنڈز ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سارے فنڈز بھی ہیں ہم ان کے پیرنٹس کے حوالے کر دیں گے تو آئی ہوپ آپ میری اس کال کے اوپر جو ہے لب بیک ضرور کہیں گے اچھا کچھ اور خبریں پہلے شامل کر لیں ایک تو جناب کل رات کو تقریباً گیارہ بچ کے پچاس منٹ گیارہ بچ کے پچپن منٹ کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ڈی لیمٹیکشن کے حوالے سے ہلقہ بندیوں کے حوالے سے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی قومی اسیملی کی جو ہیں وہ ٹوٹل دو سو چھاسٹھ سیٹے ہوں گی اور ان دو سو چھاسٹھ سیٹوں میں جنرل سیٹس بلوچستان کی سولہ ہوں گی خیبر پختونخواہ کی پنتالیس ہوں گی پنجاب کی ایک سو اکتالیس ہوں گی سندھ کی ایک سٹھ ہوں گی اور اسلامباد فیڈرل کیپٹل کی تین ہوں گی اور خواتین کی ریزرف سیٹس جو ہیں وہ بلوچستان سے چار خیبر پختونخواہ سے دس پنجاب سے بتیس سندھ سے چودہ اور ٹوٹل ساٹھ نشستیں جو ہیں وہ خواتین کی ہوں گی اور آپ جانتے ہیں کہ جو ریزرف سیٹس ہوتی ہیں یہ پارٹی کی جو ریپیزنٹیشن ہوتی ہے قومی اسیملی کے اندر الیکشنز کے بعد اس کی تناسب سے جو ہے یہ ڈیوائیڈ کی جاتی ہیں تو ٹوٹل جو کل سیٹس جو بنیں گی جو ٹوٹل نمبر بنے گا وہ تین سو چھبیس کا بنے گا تین سو چھبیس کا ایوان جو ہے وہ بنے گا اگلی دفعہ الیکشنز کے اندر قومی اسیملی کا تو باقی اور بھی ڈیٹیلز ہیں لیکن جو موٹی موٹی ڈیٹیلز ہیں وہ میں صرف یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس کے علاوہ حکومت نے جناب آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی ہے ایوان صدر سے چار سرکاری اداروں کو حکومتی سرپرستی سے آزاد کرنے کے آرڈننس جاری کر دیے گئے ہیں صدر مملکت نے چاروں اداروں ریڈیو پاکستان انیچے نیشنل ہائیوے آثورٹی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن اور پوسٹل سرویسز سے متعلق آرڈننسز کی منظوری دے دی ہے غیر منافع بکش اور مالی خسارے کا سبب بننے والے یہ چار سرکاری ادارے خودمختار بورڈز کے ماتحد اب کام کریں گے ان پر سے حکومتی سرپرستی اب ختم کر دی گئی ہے حکومت نے پی ٹی وی کسٹمز اور پاکستان سیل کو بھی حکومتی سرپرستی سے آزاد کرانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور اس کے لئے بھی صدارتی آرڈننس لانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے خودمختار بنائے گے سرکاری اداروں کا انتظامی بورڈ چھے سے بارہ ممبران کے اوپر مشتمل ہوگا تو ایک خبر یہ ہے اس کے علاوہ پیٹرل اور ڈیزل کے حوالے سے کل رات کو جو ہے وہ نوٹکیشن بھی جاری ہو گیا اور یہ بتایا گیا ہے جی اگلے پندرہ روز کے لئے پیٹرول کی قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے ساری ٹو سیئے دار لیکن کوئی کمی نہیں ہوئی ہے لیکن چلے خوشی خبر یہی ہے کہ بڑا بھی نہیں ہے لیکن انٹرنیکشنل آئل پرائسز ایکچولی نیچے کی طرف آئیم ہی تھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس مرتبہ ڈے پائے گا لیکن نہیں آیا ہے ڈیزل کی قیمت میں البتہ سات روپے کی کمی کی گئی ہے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں تین روپے بیاسی پیسے فی لیٹر جو ہے وہ کمی کی گئی ہے لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں چار روپے باون پیسے کی کمی کی گئی ہے اور جو نئی پرائسز ہیں وہ آپ یہ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اب نئی پرائسز کے اندر جو فرق آیا ہے وہ پیٹرل دو سو اکاسی روپے کے اوپری موجود ہے اور ڈیزل جو ہے اب دو سو نواسی روپے کا ہو چکا ہے دو سو نواسی روپے اکتر پیسے کا کیرسین آئل دو سو ایک روپے اور لائٹ ڈیزل آئل ایک سو پچتر روپے کا ہو چکا ہے تو ان کی پرائسز جو ہیں وہ یہ ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور بری خبر ہے اوگرہ نے الپی جی کی قیمت تین روپے بیاسی پیسے فی کلو بڑھا دی ہے جس کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے تو معیشت کے حوالے سے تو یہ خبریں ہو گئیں اس کے علاوہ وسیم بدامی صاحب جو سینئر آنکر پرسن ہے جن کا کل اکاؤنٹ جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ وہ ایکس ایک تو یہ موہ کے اوپر ٹویٹر چڑھاوا ہے ایکس ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہو گیا تھا وہ اب آخری اطلاعات کے مطابق دوبارہ ریکاور ہو گیا اور اس کے اوپر سے جتنی فضول قسم کی جو ٹویٹس اس دوران کی گئی تھی ہیکر کی جانب سے وہ اب ہٹا لی گئی ہیں اچھا جی اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ کی نگرہ حکومت نے سرکاری افسران سے انٹرویو یا میڈیا ٹاک کے لئے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے ایکریٹیشن کارڈ نہ رکھنے والے کوئی صحافیہ سوشل میڈیا ایکٹیویس محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخواہ کے کارڈ کے حامی صحافی اپنے متعلقہ اسلام سرکاری محکموں کے سربراہوں کی تقریبات میں شرکت کے مجاز ہوں گے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخواہ کی جانب سے ہدایات کی روشنی میں تمام زلی ایڈمیسٹریشن کو علامیات جاری کر دیا گیا ہے یہ بڑا ہی اچھا سٹیپ ہے میرا خیال میں تمام جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں میں سب کے بارے میں تو یہ بات نہیں کہوں گا لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سکروٹرائز اس کو کیا جانا چاہیے ہر لونڈا لپڑا جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان طریقے اصاف یا مسلمی نون کی چمچا گیری کر کر کے جو ہے اپنے آپ کو صحافی نہیں کھلا سکتا تو ایک ٹھوز طریقے سے اور میرا خیال میں جنرلس بوڈیز کوئی جو ہے اس کے سلسلے میں جو ہے شرط و شرائط بنانی چاہیے اور صرف انہی لوگوں کو صحافی کنسیڈر کرتے ہوئے جو ہے یہ ایکریٹیشن کارٹ دینے چاہیے باقی ہر بلا ہر قسم کا جو گند بلایا ہے نا اس کو بیچ میں سے نکالیں یہ لوگ صحافی نہیں ہوتے یہ لوگ انٹرٹینرز ہوتے ہیں اور یہ انٹرٹینمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو جو جنون صحافی ہیں جو بے شخص سوشل میڈیا کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ان کو پلیز سکروٹرائز کر کے ان کو پروپر ایکریٹیشن کارٹ جویں وہ ایشو ہونے چاہیے آچھا جی جاوید چودری صاحب نے اپنے ویلوگ کے اندر دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا جی بشرا بی بی اور لطیف خوصہ کی لیک آڈیو لطیف خوصہ کی ٹیلی فون سے لیک ہوئی ہے انہوں نے خود تو نہیں کی لیکن ہوئی انہی کے فون سے ہے اب وہ کونسی خلائی مخلوق ہے جس نے یہ کام کیا ہوگا میرے خیال میں نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے اور نہ آپ اتنے چھونے کاکے ہیں کہ آپ کو نہ پتا ہو آپ کو بھی اسی طرح پتا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو آڈیو لیک ہے یہ اس کا ایک پارٹ ہے بھی اور پارٹ بھی آئے گا یہ بات بس میں اپنے ویلوگ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی مزید آڈیوز بھی آئیں گی آڈیوز کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو چلیں ایک کبوتر کی خبر بھی آپ کو دے دیتے ہیں اور وہ انصاف میں رہ چکے ہیں ان کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے یا ان کے سپورٹرز کی جانب سے کافی جو ہے وہ پروپاگینڈا کیا گیا پچھلے ایک ہفتے کے اندر خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ میرے اگینس پروپاگینڈا ہو رہا ہے نا میرے پاس ہر چیز کا نا آڈیو ثبوت موجود ہے تو آڈیو جو ہے وہ صرف خلائی مخلوق سے ریکارڈ نہیں ہوتی آڈیو کے جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کے اپنی مخلوق بھی جو ہے وہ کبھی کبھار ریکارڈ کر لیتی ہے تو میری اطلاعات کے مطابق ان کے پاس جو ہے وہ یہ آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے مزید تنگ کیا گیا تو آنے والے ہفتے کے اندر جو ہے نا پھر میں آڈیو کٹ دیاں گا پھر میں اور اگر وہ میں نے نکال دی نا تو پھر پی ٹی آئی کے لئے بہت شرم دیگے کا مقام ہوگا اگر وہ میں نے آڈیو نکال دی اب زیادی بات آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ کس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ میں بڑا کلیرلی آپ کو بتا رہا ہوں میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ خود بتائیں اگر انہوں نے بتانا ہے وہ اپنا نام ریویل کریں میرے ساتھ جو ان سے گفتگو ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے پاس اس قسم کا ساز و سمان جو ہے وہ پڑا ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ بیرست عمیر نیازی جو پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل ہیں وہ کل رات کو ندیم ملک صاحب کے شوہ میں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی منگل کو ملاقات میں علی زفر شعیب شاہین شیرف ذر مروت گوھر خان اور میں موجود تھے علی زفر نے کہا کہ خاندان سے چیئرمن لے آئے ہیں عمران خان نے کا موروسی سیاست میرے نظریہ کے خلاف ہے بیرستو گوھر کو عمران خان نے خود نامزد کیا تھا اس کو پر ویسے میں ابھی آتا ہوں کہ یہ بیرستو گوھر خان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ انٹرسنگ بات اس کے اندر ویسے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جتنی دیر وزیراعظم رہے ساڑھے تین پونے چار سال ان کے اوپر ایک ہی چیز کا تانہ بار بار لگتا رہا سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ ہے الیکٹڈ نہیں ہے سیلیکٹڈ ہے تو انفورچنٹلی یا فورچنٹلی کہہ لیں آپ جو بھی کہہ لیں یا آئیرونکلی کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو بطور پاکستان تحریکین صاحب کے چیرمن کے اب جو شخص چینج بھی کرنے لگا ہے نا وہ بھی سیلیکٹڈ ہے الیکٹڈ سے زیادہ سیلیکٹڈ ہے تو اس کے اوپر بھی ویسے کافی اتراز ہو رہا ہے اکبر اس بابر صاحب جو جو ان کے بانی رہنما ہیں انہوں نے یہ بات یہ بانی رہنما کے اوپر بھی ابھی میں بات کرتا ہوں تو وہ جو بانی فاؤنڈنگ میمبر جیسے کہتے ہیں نا بانی رہنما ہیں انہوں نے بھی یہ اتراز کیا کہ یار یہ کس قسم کا الیکشن ہے یہ کس قسم کا انٹرپارٹی الیکشن ہے آپ انٹرپارٹی الیکشنز جی ہوتا ہے وہ مختلف لوگ کانڈریٹس ہوتے ہیں وہ کیمپیننگ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ سلوٹ جو ہے وہ حاصل کریں یہ کس قسم کا ڈھکوسلا قسم کا الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے تو یہ اتراز بھی کیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر اچھا جی اس کے علاوہ بریسٹو گوھر خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس پہلے ہی چیف الیکشن کمیشنر کا عوضہ تھا پاکستان طریقہ انصاف کے اندر بھی بھی جائیں ان کے اپنے بھی ہوتے ہیں پارٹیوں کے اپنے چیف الیکشن کمیشنر بھی ہوتے ہیں صرف الیکشن کمیشنر کے اندر نہیں ہوتے تو وہ جو گوھر خان صاحب تھے وہ پہلے پارٹی کے جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر تھے اب انہوں نے اپنے عوضے سے جو ہے اس عوضے سے آہ ریزائن کر دیا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اب وہ خود پارٹی کے چیئرمن جو ہے وہ بننے جا رہے ہیں آہ اس کے علاوہ آہ پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کے خصوصی اجلاس کا علامیہ آہ جاری کیا گیا کل آہ کور کمیٹی کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا گیا آہ چیئرمن طریقہ انصاف عمران خان کی جانب سے بطور عبوری چیئرمن نامزدگی پر بریسٹر گوھر علی خان کو مبارک بات انٹرا پارٹی انتخابات میں کامیابی اور بعد ازا بانی چیئرمن عمران خان کے ویجن کی روشنی میں جماعتی امور کی انجام دہی کے حوالے سے بریسٹر گوھر علی خان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار بریسٹر گوھر علی خان کی نامزدگی جماعت کی صفوں میں تقسیم و انتشار کا تاثر قائم کرنے کی سوچی سمجھی کعوشوں پر کاری ضرب قرار بانی چیئرمن بانی چیئرمن عمران خان صاحب کا نیا نام رکھ دیا گیا ہے بانی چیئرمن بانی چیئرمن عمران خان کے مورسی سیاست کے خاتمے اور پارٹی کو ادارہ بنانے کے ویژن کی تائید و توسیق ہوئی ہے بانی چیئرمن عمران خان کے اہل خانہ کو بیجا سیاست میں گزیٹنے اور جماعتی معاملات میں مداخلت یا فیصلہ سازی پر اثر انداز ہونے کا جھوٹا منگھڑت اور سازشی بیانیاں اپنی موت آپ مر چکا ہے نہائیت غیر معمولی حالات میں نہائیت اہم منصب پر جماعت کے ایک مہنتی وفا شعار اور قابل کارکن کی نامزدگی بانی چیئرمن کی جماعت کے حوالے سے ویژن کی بے مثال عملی نظیر ہے دوزار بائیس میں آئے ہیں پی ٹی آئے کے اندر ابھی ویسی بتا رہا ہوں میں آپ کو ویسی بتا رہا ہوں کہ دوزار بائیس میں بھی آئے ہیں اور ایک سال کے اندر اندر انہوں نے ایسی پرفارمنس دکھائی ہے کہ پوری پی ٹی آئے جو ہے وہ امپریس ہو گئی ہے ان سے کہ گوھر علی خان صاحب سے بہتر گوھر ہمیں مل نہیں سکتا تھا نہ نگینہ مل سکتا تھا نہ گوھر مل سکتا تھا تو اس لیے ان رات کو حامد خان صاحب تشریف لے کر آئے تھے شازیب خان زادہ کے شو کے اندر اور شازیب آپ جانتے ہیں اس نے اپنی شرارتوں سے باز تو آنا رہی ہے انتہائی شریر بچہ ہے تو شازیب سے گفتگو کرتے ہوئے حامد خان صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریکین صاحب کے سینر وائیس پریڈرڈ شیرف دل مروت صاحب ان کو ایک دو سنا دی ہیں انہوں نے اب انہوں نے کہا کیا ان کا کہنا تھا جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ بہت افسوسناک اور جانب دارانا ہے دیگر پارٹیوں کے ایسے ہی الیکشن منظور کر لیے پی ٹی آئی کا مصطرد کر دیا انتخابی نشان کو پارٹی الیکشن سے مشروط کر دیا جس کی وجہ سے انٹرا پارٹی الیکشن کروانا قانونی مجبوری بن گیا شیرف دل مروت سے متعلق چیرمین پی ٹی آئی سے تحفظات کا اظہار کیا ہے یعنی حامد خان صاحب جو ہیں وہ شیرف دل مروت صاحب سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے یہ پارٹی میں کبھی تھے نہیں پارٹی میں ایک دم آئے ہیں اور پارٹی میں لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں میرے نزدیک جب تک کسی کو وقت کے ساتھ آزمایا نہ ہو انہیں کسی اہم عدے پر نہیں بٹھانا چاہیے حامد خان صاحب کو اس سے پہلے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب سے بھی پرابلمز تھی اور وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ آلٹیمیٹلی آہ اس وقت حامد خان صاحب جو کہتے تھے اور یہ بات دوزار سترہ دوزار اٹھارا کی میں کر رہا ہوں بالکل عمران خان صاحب کی حکومت جب بنی تھی تو وقت کے ساتھ پتا چلا کہ واقعی حامد خان صاحب کے جو اپریہنشنز تھے ان دونوں لیڈران کے حوالے سے وہ صحیح ثابت ہو ہے کہ دونوں نے اپنی رہیں جدا کر لی اب وہ شیرفز المروت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہے اور تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ظاہر ہے حالات بہت تشویشیناک ہیں لیکن پھر بھی جو ممکن ہو سکتا ہے اس میں جو بہتر آپشن ہے وہی استعمال کرنے چاہیے ان سے سوال ہوا کیا وکلا کو ہی پارٹی ٹکٹ دیے جائیں گے تاکہ گرفتار گرفتاریوں سے بچا جا سکے اور کیا وکلا پارٹی کو الیکشن جتوا پائیں گے انہوں نے کہا جی وکلا پبلک لائف میں ہوتے ہیں نیچرلی انہی وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں گے جو کہ اپنے علاقے میں ایکٹیو ہیں اور لوگوں سے سیاسی رابطے رکھتے ہیں ہر وکیل کو تو نہیں ٹکٹ دیا جاتا ان سے سوال ہوا کہ اگر لطیف خوصہ صاحب سلمان اکرم راجہ جن کا پارٹی سے تعلق نہیں رہا ان کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں یہ مناسب ہوگا اس پہ ہستے ہوئے انہوں نے کہا دیکھیں جب ٹکٹ دیا جائیں گے تو پھر بات کریں گے نا تو ذرا تھوڑا سا انہوں نے حامد خان صاحب نے کہا کہ بس اس ٹاپک نہیں ہے نا جنہوں کے اندر ویل لیفٹ تو انہوں نے ویل لیفٹ کر دیا اچھا جی امران خان صاحب نے جناب چیف جسس جسس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک خط لکھا ہے جس میں شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ طریقہ انصاف کو کسی بھی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے طریقہ انصاف کو آزادانہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی لہٰذا الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کو برابری کی سطح پر مہم چلانے میں کردار ادا کرے خط میں مزید کہا گیا ہے کہ طریقہ انصاف کے ورکرز اور رہنماؤں پر جھوٹی ایف آئی آر درج کی جارہی ہیں صحافیوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور انتخابی مہم میں رکافٹے ڈالی جارہی ہیں عدلیہ کے اقامات کے باوجود رہنماؤں کو گرفتار کیا جارہا ہے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی سیاسی وابستگی تبدیل کرائی جارہی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی زبرستی پریس کانفرنسز کروائی جارہی ہیں اچھی بات ہے بلکل صحیح کیا ہے خان صاحب نے اگر اس قسم کا خط لکھا چیف جسس کو لیکن آہ وہ بات یہی ہے کہ یاد تو آتا ہوگا کہ جناب اسی چیف جسس کے اگینس آپ نے ایک عدد ریفرنس بھی فائل کیا تھا اور اس کے اندر پوری پوری اپنی حکومتی مشینری کو جو ہے اسی چیف جسس کے پیچھے آپ نے لگا دیا تھا انسانی حقوق اور انصافی حقوق انسانی حقوق اور انصافی حقوق کی جس طرح پامالی آپ کے دور میں اس پر تھو رہی تھی اسی چیف جسس کے خلاف آپ کو وہ وقت جو ہے وہ ضرور یاد آتا ہوگا لیکن اچھی بات ہے میں پھر بھی کہوں گا آپ نے اچھا کیا ہے جو کچھ آپ کے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سلسل میں اگر آپ نے خط لکھا ہے آیا ہے حوپ کہ جسس قاضی فائزی سا اس کے اوپر اب کوئی ایکشن بھی لیں میرا خیال میں ایکشن لینا چاہیے اچھا جی اس کے علاوہ آ عمران خان صاحب کے خلاف سماعت جو ہے وہ آج جیوریشل کامپلیکس میں ہوگی آ جیو نے کہا ہے کہ جی ذرائع کے مطابق ابھی تک جیل ٹرائل کا نوٹفکیشن عدالت میں جمع نہیں کرائے جا سکا ہے جج ابو الاسنان ذلکرنین صبح نو بجے جیوریشل کامپلیکس میں سماعت کریں گے وزارت قانون و انصاف کی جانب سے جیل ٹرائل کا نوٹفکیشن عدالت میں جمع نہ ہونے کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو چلنا تو جیل ٹرائل ہی تھا لیکن یہ چیزیں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں تو یہ کیس جو ہے ابودوری چلے گا اب سوال یہ ہے کہ اگر جیل ٹرائل ابھی تک نہیں ہوا تو کیا اب عمران خان صاحب کو آج لائے جائے گا جیوریشل کامپلیکس میں یا نہیں کیونکہ جیل ٹرائل کا تو نوٹفکیشن نہیں آیا ہے سو لیٹس سی میرا نہیں خیال کیونکہ لاس ٹائم بھی نہیں لائے تھے عمران خان صاحب کو میرا نہیں خیال اس مرتبہ بھی وہنے لے کر آئیں گے اچھا جی اس کے علاوہ آہ بینون ملک جانے کے لیے ڈاکٹر شیری مزاری کا نام آہ پی سی ایل آہ سٹاپ لسٹ جو ہوتی ہے آہ اس سے نکلے گا یا نہیں محفوظ فیصلہ اس سلسلے میں آج سنائے جائے گا ریجسٹرہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کاوز لسٹ جاری کر دی جسستاری محمود جھنگیری محفوظ فیصلہ سنائیں گے ایکیس نومبر کو دارت نے فریقین کے دلائل کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اسلامباد پولیس کی سپارش پر شیری مزاری کا نام پی سی ایل لسٹ میں ڈالا گیا ہے ایک اور خبر آپ کو میڈیا کے میدان سے دے دیں اور وہ یہ ہے کہ اجمل جامی صاحب یہ خبر ویسے ہم نے کئی ہفتے پہلے آپ کو آلڑی دے دی تھی لیکن اب ان کا سفر جو ہے وہ دنیا نیوز کے ساتھ اختتام کو پہنچا ہے اور اجمل جامی صاحب تیس نومبر تک انہوں نے جو ہے وہ اپنا اس سفر لے کے چلنا تھا نوٹس پیڑٹ تھا ان کا اور اب ان کی راہیں جو ہے وہ جدا ہو گئی ہیں اور اب وہ پی این این جا رہے ہیں جس کا انقریب نام ویسے بھی چینج ہو جائے گا محمد مالک صاحب وہ بھی چینل نائنٹی ٹو سے ریزائن کر چکے ہیں وہ بھی پی این این جا رہے ہیں آہ ہو سکتا ہے کہ آہ کل آج یا ایک دو دن کے اندر وہ وہاں پہ باقاعدہ جوائننگ بھی دیتے ہیں تو یہ دو انکرز جو ہیں وہ وہاں پہ جا چکے ہیں اس کے علاوہ آہ ایک اور انکر ایکس پر کام کرتی ہیں تھی فروا وحید آہ وہ بھی آہ پی این این جا چکی ہیں انہوں نے ایکس پرس سے ریزائن کر دیا ہے تو یہ تین انکرز اپنے اپنے چینلوں سے ریزائن کر کے پی این این چلے گئے ہیں آہ ایک اور وہاں پہ ابزاری بات ہے ریپلیسپنٹس بھی ہوئی ہیں تو آہ ایکسپریس کے اوپر مزمل آہ ان کے ساتھ ہم نے پاڈکاسٹ بھی کیا ہے آہ مزمل نے اپنا شو آلیڈی سفتے شروع کر دیا ہے ایکسپریس کے اوپر اور آہ سٹیٹ کرافٹ کے نام سے انہوں نے وہ شو شروع کیا ہے آٹھ بجے منڈے ٹو تھرزڈے آہ منڈے ٹو ویڈنز ڈے یہ شو ہوگا تو بیسٹ آف لکھ ٹو ہم ہیز ای بریلینٹ گائی آہ آہ ہوب کہ وہ سکسیفل ہو انشاءاللہ آہ اس کے علاوہ جناب مسلمی نون کے اندر ایک پھڑا پڑ گیا اور وہ پھڑا اس طرح پڑا کہ مسلمی نون کے جو رہنما ہے دانیال عزیز انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا ہے ایک بیان میں دانیال عزیز نے کہا کہ جی ایسن اقبال بلدیاتی حکومتوں کے بارے میں خود کو اکل اکل سمجھتے ہیں ایسن اقبال کو مقامی حکومتوں سے متعلق تقریر جھاڑنے سے پہلے جواب دینا چاہیے کہ وہ گزشتہ دوری حکومت میں پرائیس مونٹرنگ کمیٹی کے چیرمن تھے تو ریکارڈ توڑ مہنگائی پر قابو کیوں نہ پاسکے اس ناہلی کی وجہ سے ہماری حکومت عوامی سطح پر مکمل ناکام ہو گئی تھی ہماری پارٹی مسلمی قنون مہنگائی کو کم رکھنے کا بہت اچھا ریکارڈ رکھتی تھی لیکن مہنگائی کی وجہ سے ہماری پارٹی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا غریب عوام کو کمر توڑ مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا جو ایسن اقبال کی مکمل ناہلی اور ناکامی تھی پارٹی نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہوتا تو ناکامی پر یقیناً ایسن اقبال کو برطرف کر دیا جاتا الیکشن سر پر رہے اور پارٹی مہنگائی کا نوٹس نہ بھی لے تو عوام ہر حال میں لیں گے اب وہ ووڈ کو جاری مہنگائی سے جوڑ رہے ہیں جس کے ذمہ دار ایسن اقبال ہیں تو ایسن اقبال صاحب اور دانیال عزیز صاحب دو ہیوی ویٹس ہیں جن کا تعلق ایک ہی علاقے سے تقریباً بنتا ہے اور لگ یہ رائے کہ basically this has more to do with local politics rather than national politics کہ دانیال عزیز صاحب اس طرح ایسن اقبال صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں خیر اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ